موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مسلم لگ نون کے رہنما اور چیئر مین لیس کو حافظ میاں محمد نومان موسیقی ان سے ملاقات کے لیے لاہور میں قائم ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپا استقبال کیا موسیقی حافظ نومان سے گفتگو ہوئی موسیقی السلام علیکم میاں صاحب والیکم سلام کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ ان گرمیوں میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا ہوففلی انشاءاللہ کہ ان گرمیوں کے اندر بھی حکومت پاکستان اور منسٹری آف انرجی کی طرف سے کنٹرولز بہتر ہوں گے اور جو اویلیبیلٹی آف الیکٹریسٹی ہے وہ تو آلیڈی موجود ہے میجر ایشو جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ جو آپ نے سرکولر ڈیٹس ہیں کے مسائل ہیں آپ کے اور جو آپ نے جو پیمٹس کرنی ہوتی ہیں کمپنیز کو میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ بروقت ہوں گی تو آپ کا یہ جو معاملہ ہے لوڈ شیڈنگ کا کافی کنٹرول میں رہے گا آپ کو بھی کبھی اوور بلنگ کا سامنا کرنا پڑا اوور بلنگ کی مجھے ذاتی طور پر تو خیر کبھی نہیں کرنا پڑا لیکن اب جب سے میں لیسکو کا چیئرمن بنا ہوں تو اس کی شکایات مجھے جگہ جگہ سے محصول ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے ہر سرکل کے اندر ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں اور ہر سرکل کے اندر میں ذاتی طور پر بھی چیک کر رہا ہوں سی او صاحب ہیں وہ بھی چیک کر رہے ہیں مینجمنٹ ہیں کمیٹیز بنائی ہیں دوسری بات ہے کہ انڈسٹری کو خاص طور پر یہ زیادہ شکایت آتی ہے جو انڈسٹریل کنزیومر ہے ان کو بڑا واضح بتا دیا گیا ہے کہ کہیں پر آپ کو اوبر ریڈنگ اوبر بلنگ کی شکایت آئے تو آپ ڈریکٹلی چیئرمن بی او ڈی کو اڈریس کر سکتے ہیں آپ سی او کے پاس آ جائیں آپ کو فوری ہم اویلیبل ہوں گے اور آپ کی فوری طور پر شکایات دور کریں گے میک مانا باتیں وہ تو سارا دن ہوتی رہیں گی لیکن درہ پیچھے ماضی کی طرف چلتے ہیں بچپن کے بارے میں بتائیں گے کیسا بچپن تھا کہاں گزر بچپن میری پیدائش تو اچھرا کی ہے ہم اچھرا کے نینے والے ہیں زیالدر فیملی سے ہمارا تعلق ہے اور موزہ اچھرا کی جو بڑی ملکیت ہے وہ ہماری فیملی کی رہی ہے یہ گلبرگ بھی جو ہے یہ ہماری زمینوں پہ بنے اور اس کے علاوہ بھی ساؤدن لاہور کا بہت بڑا حصہ تو لیکن بچپن میں ہی پھر ہم نائنٹین سیونٹی ون میں گلبرگ موف کر گئے تھے تو نائنٹین سیونٹی ون سے آن ورڈ ہم اسی جگہ پر جہاں پر آجا بیٹھے ہوئے ہیں تو سارا بچپن یہی پہ گزرا ہے الحمدللہ یہاں پر اس زمانے میں بیریوں کے درخت ہوتے تھے بہت کم کوٹھیوں ہوتی تھیں لیبرٹی مارکٹ ہمارے گھر سے نظر آتی تھی تو بچپن ہمارا الحمدللہ اسی علاقے میں گزرا ہے بڑا بہترین اور قرآن مجید کے حفظ میں زیادہ بچپن گزرے نائنٹین ایٹی کے اندر میں نے حفظ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہمارا جو مدرسہ ہے ابائی جو پنجاب کا قدیم ترین دینی مدرسہ ہے جامعہ فتحیہ وہاں میں نے جا کے اپنی حفظ کی دہرائی کی اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں پر فاظل عربی تک تعلیم بھی حاصل کی عدیب عربی کیا عالم عربی فاظل عربی تک اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھے الحمدللہ میرٹ پی ایڈ ویشن میرا گریجویشن پھر میں نے وہاں سے کی ہے اور پھر میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما جو تھا وہ میرا سوٹزر لینڈ سے ہے بچپن میں شرارتی تھے یا کامگو تھے یہ شرارتوں کا تو بھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا محولی ایسا تھا کہ چونکہ میں گھر میں بڑا تھا اور سب سے بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی ایک زیادہ تھی اور اس سمانے میں شرارتیں جو ہیں وہ اس انداز کی خطرناک شرارتیں تو ہوتی نہیں تھیں لیکن یہ تھا کہ آؤٹڈور ایکٹیوٹی بہت زیادہ تھی تو گھر کے اندر بیٹھنے کا بچوں میں یا بڑوں میں کونسپٹ نہیں تھا کہ کوئی مرد جو ہے یا کوئی بچہ گھر کے اندر بیٹھا نظر آ جائے تو یہ ساتھ ہمارے جو ہماری یہ جو جہاں پہ ہماری رہائش ہے اس کے کوئی آٹھ کے نال کے حصے میں ہم نے کھیت بنائے ہوئے تھے یہاں پہ اس زمانے میں ہمارے کوئی جانور تھے جو دودھ کے لیے رکھے ہوئے تھے ٹیوے لگا ہوا تھا اور کوئی آٹھ دس کے نال کے اندر جہاں پہ کبھی پٹھے لگا دینے کبھی مکہی لگا دینے تو وہ تقریباً سمجھے کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہمارا دین کا حصہ ہوتا تھا وہ انہی اسی جگہ میں باہر ہی بھاگتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے گزرتا تھا جو بھی ہمیں وقت ملتا تھا پڑھائی کے علاوہ بچپن کا کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ ابھی تک بھلا آئی نہ سکے کالج کے دور میں جو ہے میں اسلام جمعیت طلبہ کے اندر تھا اور تو وہاں پر میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا جس میں میں بڑا شدید زخمی ہو گئے تو میرے خیال وہی ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے نائنٹین ایٹی نائن کی بات ہے کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا؟ نائنٹین نائنٹی فائیو کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پولٹکس میں حصہ لینا چاہیے جب میں پڑھ کے آیا باہر سے تو اس کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ جب پارٹی کی جوائننگ کا مسئلہ آیا اور تو کئی آپشنز تھی جماعت اسلامی تھی پاکستان مسلملیق تھی پیپلز پارٹی تو یہ ساری جماعتیں اس وقت بڑی ان تھیں لیکن بڑا سوچ بچار کر کے پھر پاکستان مسلملیق نون کے اندر شمولیت کا ہم نے فیصلہ کیا آپ کو تو اب تک بہت پارٹیوں سے آفرز بھی آئی ہوں گی لیکن آپ نے کبھی پارٹی نہیں بدلی ہر دوسرے دن پارٹیاں بدلنا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قبی عمل ہے تو آپ ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کے ہاں اگر میں یہ محسوس کروں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان مسلملیق نون جو ہے وہ میرے ان تصورات کے برعکس چل رہی ہے جن تصورات کے پیشے نظر میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا تھا اور خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلملیق نون کی جو سیاست کا رخ ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو گیا ہے اسلام کے مفادات کے خلاف ہو گیا ہے جو پاکستان مسلملیق نون جس میں مسلم کا حوالہ آتا ہے اور جو نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان کے تشکیل ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری تنظیم اس سے ڈیویئٹ کر رہی ہے تو پھر میں سوچ سکتا ہوں لیکن جب تک مجھے اس بات کی میری اوبزرویشن کہتی ہے کہ نہیں پاکستان کی سیاست میں ان سے بہتر ابھی تک کوئی نہیں ہے تو اس وقت تک تمہیں ان کے ساتھ ہوئے انشاءاللہ اب تک کن وزارتوں اور محکموں میں کام کر چکے ہیں وزارت کا تو موقع نہیں ملا ابھی تک لیکن یہ ہے کہ دوزر آٹھ سے دوزر تیرہ جب میں ایم پی اے تھا تو وزیرالہ پنجاب امیان شباز شریف صاحب اس زمانے میں تھے تو ان کے ساتھ بہت ہی قریب کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے بار ہار ٹائم ٹو ٹائم مختلف ذمہ داریاں مجھے وہ دیتے رہے مختلف کمپنیز کا مجھے چیئرمن بنایا کہیں پر وائس چیئرمن بنایا بہت ساری کمیٹیز کا ہیڈ بنایا تو مختلف ڈائیورسی فائیڈ ایریاز میں کام کرنے کا موقع ملا اور اس سے بڑا لرن کیا اور بڑا الحمدللہ اس سے گین کیا لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کے الزام میں جیل بکاتی اصل حقیقت کیا تھی نہیں کرپشن کے الزام تو تھا ہی نہیں اس میں بھی لپی سی کا آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو جو سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے ساکر بن سار صاحب جن کا رویہ اور جن کی اب سارا جو عمل ہے وہ سارا ایکسپوز ہو گیا اور اوپن لی میڈیا کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے ہیں انہوں نے ایک جنرلی ایک سوو موٹو لے لیا کہ جناب پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے تقریباً کوئی پچاس سے زیادہ کمپنیز یعنی قائم کی ہیں تو اس کے اوپر ان کی چھان بین کی جائے without any complaint without any complaint ایک جسٹ victimize کرنے کے لیے ساکر بن سار صاحب نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہر چیز میں حکومت پنجاب کے کاموں کو disgrace کرنا ہے اور لوگوں کو بھی disgrace کرنا ہے تو اسی continuation کے اندر پھر انہوں نے ایک نیب کو کہہ دیا اور مختلف اداروں کو کہ جناب ان کی چھان بین کریں تو یہ جو ہمارے اوپر ایک allegation تھا وہ تھا miss use of authority اچھا یعنی جب court میں جب case گیا اور even کہ trial court کے اندر اور پھر اس کے بعد high court میں اور supreme court تک میری جب بیل کے معاملات گئے تو ہر جگہ کے اوپر جج سہبان نے اس بات کو پوچھا کہ جی ان کے اوپر کیا corruption کے چارٹیز ہیں کوئی illegal gains ہیں کوئی asset beyond means ان کے create ہو گئے ہیں تو اس میں خود نیب کے prosecutor نے کہا کہ جی کوئی illegal gain نہیں ہے کوئی asset beyond means نہیں ہے کوئی corruption کا charge نہیں ہے تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ جی پھر ان کے اوپر allegation کیا ہے تو انہوں نے کہا جی miss use of authority کہ جناب ان کو یہ فلاں board of directors کے اندر فلاں فیصلہ فلاں ہونا چاہیے تھا انہوں نے فلاں کی آپ نے مشرف دور میں بھی کافی مشکلات فیز کی اس کے بعد پھر یہ نیب کا case بھی آ گیا تو کبھی سیاست سے دل برداشتہ نہیں ہوئے دیکھیں یہ مشرف دور کے اندر بھی میں دو دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا لیکن الحمدللہ یعنی جو ہمارا حوصلہ پست نہیں ہوا لیکن یہ جو ایک معاملہ تھا جو یہ دوزار اٹھارہ میں نیب نے گرفتار کیا اور دس مہینے میں جیل میں رہا بے پناہ مشکل دن تھے بے پناہ depression اور ایک frustration ایک محسوس کرتے تھے ہم اپنے اندر پلس محول ایک ایسا بنا ہوا تھا کہ شاید بعض دوہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے مر کے ہی نکلنے اس طرح کا محول ایک اندر جیل کے اندر تھا اور یہ صرف میری کیفیت نہیں تھی overall جو بھی نیب کے victimized لوگ اس بیرک کے اندر موجود تھے تقریباً سبھی کی یہ کیفیت تھی کہتے ہیں یہ جو نیب کی جیل ہے دوسری جیل کی نسبت خاصی آرامدے ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ concept قائم کیا تھا ان کو تقریباً پانچ پانچ چھے چھے مہینے جیلوں میں رکھنا چاہیے جب وہ جیلوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کو یہ تو آپ یہ دیکھیں ہیں یہ تین تین دن اندر رہے ہیں ان کے رونے نہیں بند ہو رہے ہیں یعنی دو دو تین تین دن اندر جیل میں رہ کر یہ ہیرو بن رہے ہیں تو انہوں نے جس طرح victimize کیا ہے جیل میں کوئی شریف آدمی ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا جیل جیل ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب امریکہ میں گئے اور امریکہ میں انہوں نے ایک خطاب فرمایا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں واپس آ کر ان کے ایسی بند کرا دوں گا یعنی وہاں پر ان کو امریکہ میں بیٹھے بھی ہمارا اندر سے خیال آ رہا تھا حالانکہ ایسی کے وہاں پر کولر بھی نہیں تھے اور میں جس چکی کے اندر بند تھا وہ آٹھ بائی آٹ کی آٹھ بائی آٹ کی چکی میں دو لوگ تھے اور ہمیں صرف یہ سہولت تھی کہ ہمیں تین انچ کا ایک میٹرس الاؤڈ تھا اس کے علاوہ کوئی فیسیلٹی جو ہے وہ ایکسٹرا ایک پنکھا تھا اوپر شدید ترین سردی کے دنوں میں جبکہ آپ دیکھیں کہ دو ڈگری ون ڈگری ٹو ڈگری کی اوپر ٹیمپریچر آ جاتا ہے اس میں بھی یہی حالات تھے کہ جیسے ہم باہر برامدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سردی میں بھی چھے چھے طرح کے سویٹر پہن کے تو رات کو ہم سوتے تھے اور تین تین طرح کی اوپر بلینکٹ لے کے تو پھر نید آتی تھی اس شدید ترین سردی میں اور گرمیوں کے دن آپ کے علم میں ہیں کہ جو جون جولائی اگر سپٹمبر کے دن ہوتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک جو لو چلتی تھی تو ہم اسی طرح تھا جیسے باہر ہی ہم میدان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کھانا گھر سے آتا تھا کھانے کی ایک فسیلٹی ہم نے اپنا ویڈی کوڈ پرمیشن میں نے ذاتی طور پر اپنی لی ہوئی تھی کہ اس میں مجھے گھر سے کھانا لاؤڑ تھا نونڈی کی جو سینئر کی عادت ہے اس میں مختلف دھڑے بن چکے کوئی نواز شریف گروپ ہے کوئی شہباز شریف گروپ ہے کوئی مریم گروپ ہے کوئی حمزہ گروپ ہے آپ کس گروپ میں میں پاکستان مسئلی نونڈی کے ساتھ ہوں جس کے قائد میاں حمزہ شریف صاحب ہے جس کے صدر میاں حمزہ شریف صاحب ہے ہماری بہین محترم مریم نواز صاحبہ اور محترم میاں حمزہ شریف صاحب ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے جو مریم نواز کی کانٹریبیوشن یعنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے جس طرح استقامت کے ساتھ اپنے والد کا ساتھ دیا جس طرح وہ واپس آئیں لندن سے اپنے والد کے ساتھ اور خود جیل میں جانے کو تیار ہوئیں آج کے دور میں مجھے آپ بتائیں کہ اس صدی کے اندر یہ کوئی مثال ملتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ محترم مریم نواز صاحبہ کی جو قربانی ہے اس پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت خاتون اگر دیکھا جائے تو ان سے بڑھ کر قربانی کسی کی نہیں ہے ان دی ادھر ہینڈ جو حمزہ شریف صاحب کی جو قربانی ہے وہ آپ دیکھیں اور میں نے خود جب دیکھا جب میں جیل میں تھا تو حمزہ شریف صاحب دو راتوں کے لیے کیمپ جیل میں ان کو لائیا گیا تھا تو میں نے ان سے دو راتیں پھر ہمیں موقع ملا ان سے بات بات کرنے کا بھی جو استقامت اور جو ان کے اندر میں نے حوصلہ دیکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ انمیچڈ ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دو سال مکمل ان کو جیل میں رکھا گیا حمزہ صاحب کی جتنی پارٹی پر گریپ جتنا ورکرز کے ساتھ رابطہ تنظیمی امور پر پوری طرح ان کے گریپ تھی تو اس مہارت کی موجودگی میں مریم نواز کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بنانے کا فیصلہ کیا درست ہے میرا خیال ہے بلکو درست فیصلہ ہے جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جو پبلک پاپولیٹی ہے اور جو ایک کرزمیٹک پرسنیلٹی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے لیکن اس کو سپورٹ کس نے کیا میاں محمد شباز شریف نے اپنی ایڈمنسٹریٹیو کالٹیز کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ملک کو جو تھانا فرش سے ارش پہ پہ پہنچا دیا اس میں یہ ایک اتنا زبردست ٹیم ورک تھا کہ اس میں ایک طرف میاں محمد نواز شریف کی پرسنیلٹی اور دوسرے طرف میاں محمد شباز شریف کا جو ورک تھا جو ڈیڈیکیشن تھی اسی طرح کا کامبینیشن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شباز شریف صاحب کا اور محترم مریم نواز صاحبہ کا ہے تو حمزہ شباز آج کال منظر سے غائب کیوں ہے نہیں بلکل غائب نہیں ہے ڈیلی ملاقاتیں کر رہے ہیں وانیٹی ایچ کے اوپر ڈیلی وہ بیٹھتے ہیں میری ملاقات بھی ابھی ایک ہفتہ قبل ہوئی ہے اور بلکل وہ فیلڈ میں ہیں وہ بلکل ایکٹیو ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا دیکھیں گے وہ انشاءاللہ میدان عمل میں ہوں گے اپریل دوزار بائیس میں پی ٹی آئی کی مقبولیت بلکل زیرو ہو چکی تھی اس وقت نون لیگ کی مقبولیت بہت زیادہ تھی تو اگر اس وقت آپ حکومت نہ لیتے تو آج آپ کی مقبولیت تو قائم رہتی آپ نے گھٹے کا سعودہ نہیں کیا دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی جس پہ میاں ماش نوازشیر صاحب کو قائل کیا گیا تھا اس حوالے سے کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے اور عمران خان کو مائنس کرنا چاہیے اس کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لانی چاہیے اور حالات بھی ایسے تھے کہ خود جیسے بھی آپ نے خود بتایا کہ نون لیگ کی پاپلیرٹی اروج کی اوپر تھی بہت بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی میاں صاحب کے پاس کیوں لگ گئی تھی لندن کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی اور ہر جگہ پر لوگ رابطے کرتے تھے کہ جناب آپ ہمیں ٹکٹ دینے کا وعدہ کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے اس حوالے سے تو یہ بہت بڑا ایک رجحان تھا دوسری چیز یہ تھی کہ بڑا واضح طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کانٹینیو کرتی ہے تو پاکستان الٹی میٹری ڈیفالٹر ڈیکلیئر ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو آج پاکستان اس جو تھا جو ایک پاکستان جس فیز میں تھا کہ خدا نہ خان سے ڈیفالٹ نہ کر جائے آج اس سے نکل گئے اور اس وقت ملک جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف گامزن ہے لیکن عوام تو یہ نہیں دیکھتی عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ اس نے آٹاکی سریٹ پہ تھا وہ اسے بہت مہنگا لینا پڑھ رہا ہے بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی گئی پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی گئی تو عوام کی مشکلات میں تو بہت اضافہ ہوا آپ کی حکومت آنے کے بعد دیکھیں یہ مشکلات پہلے سے موجود تھیں تو یہ مشکلات میں اضافہ آرزی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ اضافہ ہوا ہے اور عوام کی اوپر معاشی بوجھ بڑھا ہے یہ بوجھ پہلے سے موجود تھا اگر آپ ہم کمپیرزن کریں عمران خان صاحب کا دوہزار سترہ میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی اس وقت اگر جو پرائیسز تھی ہٹے کی اور بجلی کی اور پیٹرول کی اور جب دوہزار ابھی یہ جو دوہزار بائیس میں جب شبہ صاحب نے ٹیک اوپر کیا ہے تو وہ بھی زمین و آسمان کا فرق ہے آج اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو آپ لوگ مسلم لیگ نون عوام کے پاس کیا بیانیاں لے کر جائیں گے عوام کو فیس کیسے کریں گے اس مہنگائی کی صورتحال میں دیکھیں مسلم لیگ نون کے پاس اپنی کارکردگی کا بیانیاں موجود ہیں دوہزار سترہ تک کی مسلم لیگ نون کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں ہر گھر کے اندر بجلی آگئی انڈسٹری چلنے لگ گئی وہ گیس بھی اویلیبل ہوئی انفرسٹرکچر کا ایک جال بچھا سی پیک کے منصوبے آئے اربو ڈالر کی انویسمنٹ جو تھی وہ مختلف ممالک سے آ رہی تھی چائنہ میسیولی پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا جیویز ہو رہے تھے بڑی بڑی کمپنیز قائم ہو رہی تھی اور ایک امید تھی کہ پاکستان اپنی منزل کو پائے گا انشاءاللہ تعالی کے لئے چند سالوں میں تو کارکردگی کے جب موازنہ کریں گے تو وہ ایک ہمارے پاس ایک چیز آلیڈی موجود ہے اس وقت پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے یہ جو زمنی الیکشن میں جس طرح کی پرفارمنس دی ہے اور جس طرح کی ایک سال کی حالیہ کارکردگی رہی ہے مسلم لیگ نون کی یہ سب کو دیکھتے ہوئے تو کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون اس طرح کا مقابلہ کر پائے گی بالخصوص لاہور میں اسی طرح کلین سویپ کر پائے گی ایٹی پرسنٹ سیٹیں لاہور کے اندر انشاءاللہ تعالی کنفرم نون لیگ جیتے گی ٹوئنٹی کے اوپر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ لاہور کی ایم این ایز اور ایم پی ایز کی انشاءاللہ تعالی یہ کنفرم یہ ہمارے اپنے ذاتی سرویز موجود ہیں جو لاہور شہر جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا شہر ہے یہ محمد نواز شریف سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے اپنے بیٹوں میاں سالم نومان اور میاں سوبان نومان کے ساتھ ناشتہ کیا سالم نومان صاحب جائے ہیں ایک سخت والد ہے یا فرینڈلی ہے یہ زیادہ تر چیزوں کے اندر تو کافی فرینڈلی ہے لیکن کچھ چیزیں جہاں پر سختی واقعی محسوس بھی ہوتا ہے کہ ریکوائیڈ بھی تھی ان چیزوں کے اندر پھر سختی بھی وہاں پر بھرپور تھی مثلا مثلا ظاہر سی بات ہے جب او اے لیولز کے اندر کچھ چیزیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ فری لی بڑا کریں راتوں کو ٹوکا نہ جائے باہر جانے سے چیک انڈ بیلنسیز نہ اتنے ہوں لیکن وہ گریجویشن کرنے کے بعد واپس آکے یہاں پر ساری رسپونسپیلیٹی سنبھالنے کے بعد تو آج کل کے جو حالات بن گئے میں اس کے بعد جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بہت ٹھیک تھی ہم لوگ بڑی چیزوں سے بچے رہے انہی چیزوں کی وجہ سے والد صاحب کی سب سے اچھی بات کونسی لگتی ہے بوری تو کوئی نہیں لگتی ایسے ٹھیک ہے سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ ملے کے سب کو جوڑ کے رکھنا اور ایک کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کبھی بھی آپ کو پر ہو آپ کو مایوسی ہو رہی ہے کسی بھی بات سے تو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ملے کے آپ اگر آپ پاپا کے ساتھ بیٹھے ہوں تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب جی میرا میری پریشانی ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا امیان صاحب دونوں بیٹوں میں سے کون سا بیٹا بزنس کو سنبھالے گا اور کون سا پولیٹکس میں آئے گا ما شاء اللہ دونوں کے اندر کیپیبیلٹیز ہیں پولیٹکس میں جانے کی بھی لیکن سالم جو ہے یہ ما شاء اللہ بڑا ٹیکنیکل شعبہ ہے جو اس نے سنبھال رہی ہے ہماری جو منفیکچرنگ کا سارا جتنا بھی فینانس کا نظام ہے اور جتنی منیجمنٹ ہے اس نے ٹوٹل ٹیک آور کر لی ہے ما شاء اللہ صوبان نے ایکنومکس اینڈ پولیٹکس رکھی ہے تو ابھی ویسے اے لیول تو او لیول اس کا ٹوٹل سائنسیز کے اندر ہے اے لیولز کے اندر بھی اس نے ایکنومکس اور فیزکس اور میتھمیٹکس بڑے وائبرانٹ سبجیکٹس ہیں ایکنومکس اینڈ پولیٹکس میں جب یہ انشاءاللہ طرح جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس کے اندر بھی کانٹریبیوٹ کرے گا ایس بل ایس اگر اس کا کوئی اپٹیچوڈ ہوگا پولیٹکس میں جانے کا تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ دفتری امور سارا انجام دینے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے یہ جو اتنے ہزاروں ارب روپے پاکستان پہ کرزہ چڑ گیا ہے یہ کرزہ جاتا کہاں پہ ہے اور ابھی مزید بھی آنے یہ کیا بنے گا پاکستان کا میاں صاحب کے دور میں تقریبا سمجھیں بارہ سے تیرہ ہزار ارب کے کرز کا اضافہ ہوا یہ بارہ تیرہ ہزار ارب کی اگر ہم کنزمشن اور اس کا استعمال دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آج اس کی جو افادیت ہے وہ اسی نوے ہزار ارب سے بھی زیادہ کی ہے کہ اس تیرہ ہزار ارب کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر پاور پروجیکٹس لگے بہت بڑی تعداد میں بجلی کے کارخانے جو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی ناپیت تھی اس کو لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لائیا گیا اس کے نتیجے میں انڈسٹری چلی اس کے نتیجے میں گھروں میں روشنی آئی اس کے نتیجے میں کاروپار زندگی چلا اس کے نتیجے میں دکانیں چلیں مارکیٹیں چلیں لوگ باہر نکلے لوگوں نے خریداریاں کی ایکانومی کو ایک بوسٹ اپ اتنا بہت بڑا بوسٹ ملا اس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے نتیجے میں اسی طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا انڈسٹری چلی ہاؤز ہولڈ چلے لوگوں کو ایک سکون میسر آیا میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز ہوتی ہے کہ جو لون کا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کس انداز میں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی ایکانومی کو بوسٹ اپ ملے اور یہاں سے آپ نے پھر لون کو پی بیگ کرنا ہوتا ہے تیرہ ہزار ارب کے جو کنزمشن تھی وہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے کلکولیشن موجود ہے جبکہ عمران نیازی صاحب کی چار سالہ دور حکومت میں یہ چوبیس ہزار ارب سے بڑھا کر پچپن ہزار ارب کر دیا گیا پچپن ہزار ارب جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پاکستان پچپن ہزار ارب کا مقروض تھا تو مجھے کوئی ایک روپے کی ڈیولیپمنٹ کا کام کو بتا دیں انہوں نے کرزے بھی دیئے لیکن ایک روپے بھی آپ کو کسی ڈیولیپمنٹ کے کام میں لگا ہوا نظر نہیں آرہا چیف ایگزیکٹیو آفیسر لیس کو انجینئر شاہد حیدر نے سٹاف کے حمراہ استقبال کیا لیس کو افسران سے لورڈ شیڈنگ پر بریفنگ لی اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل سنیں اور موقع پر احکامات چاری کیے ایک بڑے بھرپور انداز کے اندر اکروس لاہور جو ہے ہم نے ایک ریہیبیلیٹیشن اور یہ کام شروع کیا ہے بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر جیسے اچھرا کا علاقہ تھا مکہ کا لونی گلبرک کا علامہ اقبال ٹاؤن کے کچھ ہیریاز تھے کہ جہاں پر بہت زیادہ شکایات تھیں ٹریپنگ کی بہت بڑی تعداد میں ہم نے وہاں پر چینج کروائے ہیں انشاءاللہ اہلی آنے اچھرا کو بڑی تھنڈی ہوا ملے گی اس دفعہ لیس کو افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور اہم ہدایات جاری کی سندس فانڈیشن آئے تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کی عیادت کی اور تحائف تقسیم کیے سندس فانڈیشن سیکریٹیریٹ آئے اور مستقبل کے پروجیکٹس پر بریفنگ لی پچھرا میں کائم اپنے مدرس سے جامعہ فتیہ آئے اور نماز زہر ادا کی اہل علاقہ سے ملاقات بھی کی یہ بہت بڑی مسجد اور بہت بڑا مدرس ہے اس کی ہسٹری تو بتائیں کہ یہ کب سے قائم ہے کس نے قائم کیا یہ جامعہ فتیہ جی اچھرا زیلدہ روڈ جو ہے یہ ہمارا پنجاب کا سب سے قدیم مدرسہ سب سے قدیم اور یہ تقریباً اٹھارہ سو پہ جتر میں اس کی تحسیس ہوئی تھی اور داراللوم دیوبند کے بعد یہ برے صغیر میں بننے والا سمجھیں کہ دوسرے تیسرے مدرسے میں سے اس میں جامعہ فتیہ سرفیرست ہے اور یہ ہمارے فیملی میں میرے دادا کے دادا جناب میاں امام الدین صاحب رحمت اللہ نے اس کی تحسیس کی تھی اور تب سے لے کے آج تک تقریباً ڈیٹھ سو سال کے لگ بگ عرصہ ہونے والا ہے آج تک الحمدلللہ یہ مدرسہ قائم ہے اور اس مدرسے ہے جو کہ اس کو مکمل طور پر ٹیک آور کر کے ایک سلسلہ ہے جو ایک دین کا ایک اس کو پھیلانے کا یہ جو ہماری ہی فیملی ہے اس کو لے کے آگے چل رہی ہے اور آج یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کو میں لے کے الحمدلللہ چل رہا ہوں تو الحمدلللہ اس کے تقریباً دو سو سے زیادہ بچے یہاں پر حفظ کے لئے آتے ہیں جن کے لئے حفظ کے ساتھ ساتھ پرائیمری میڈل اور میٹرک کی تعلیم ہے وہ بھی کمپلسری ہے اور سکول بھی اسی بیلڈنگ کے اندر ہے اور یہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اتنے زیادہ کے لئے کوئی ایکسٹرنل فنڈنگ کبھی آج تک نہ آناؤنس کی گئی ہے اور نہ کبھی ڈیمانڈ کی گئی ہے نہ کسی ادارے کا مرہون منت ہے پبلک میں جو اپنی خوشی سے کچھ یہاں پر کونٹریبیوٹ کرنا چاہے اس کو ہم روکتے نہیں ہیں لیکن کوئی ڈیمانڈ کبھی نہیں کی گئی آپ کتنے عرصے سے اس کا انتظام دیکھ رہے ہیں اور آپ سے پہلے کون دیکھ رہے ہیں میرے سے پہلے میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے دوہ دار آٹھ ان کی موسیقی مسلم لیگی رہنما ملک محمد علی کے گھار آئے دوستوں کے ساتھ لنج کیا یہ بتائیں کہ حافظ نمان صاحب بطور دوست کیسے ہیں بطور لیڈر کیسے ہیں ان سے کس قسم کی رہنمائی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنا ان کو دینی معاملات پر بھی عبور آسل ہے تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی لیتے ہیں بطور انسان کیسے ہیں آئیزی ایکسیسیبل ہیں ہاں جی جی بلکل ایزی لی ہیں اور کوئی اور ہماری ایک چھوٹی سی آواز پہ فوری طور پر ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں اور علاقے کے سارے مسائل ان کو بڑی درد لے کر یہ فوری طور پر جو ہے اس کا حل کرتے ہیں میں نے یہ پرسنیلیٹی جو خدا خوفی والی جن کو رابط کو تین بجے بھی فون کی اور انہوں نے فون اٹھا کے جناب کام کی ہے ٹھیک ہے جی یہ معاملہ ہے اس طرح میں تو یہ میرے آئیڈیل ہیں اور میں چاہوں گا ہمارے بچے بھی ان کو فالو کریں کیونکہ ایز لیڈر اور وہ ایز مین الحمدلللہ آپی کے پروگرام کے تواصل سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قبلہ حافظ ہمیں ہر سال مذہبی رجحان کے ویو سے جامعہ فتحہ میں جو ان کی ابائی درشگاہ ہے اور مساجد ہے وہاں پہ حافظ میاں افان صاحب اور حافظ میاں نمان صاحب ہمیں ہر سال ہمارے تمام ان دوستوں کو وہاں پہ امیٹیشن دیتے ہیں دعوت دیتے ہیں ہم وہاں پہ جب تقریب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے حفاظ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو حافظ صاحب کی تو ہم وہاں پر جاتے ہیں ان کی سب سے پہلے جو ان کی بات ہوتی وہ مجھے بہت پسان دیں بندہ مکہ کالونی اپنے ہلکے میں آئے چیئرمین مکہ کالونی مزمل گجر اور ایکسین گلبر تاہر نے استقبال کیا اپنے زیرے نگرانی ٹرانس فارمر لگوایا اور علاقے کے لوگوں کے مسائل سنے موسیقل ڈیویلپمنٹ ورد کے کام کس لیول پہ ہو رہے ہیں صرف کس آپ کے ہلکے میں ہو رہے ہیں یا ایکراس تا ایلیس کو ہو رہے ہیں اب یہ جو علاقہ ہے مکہ کالونی یہ لاہور کا دل ہے اور یہ تقریبا دو سے دھائی لاکھ کی آبادی کا علاقہ ہے یہاں پہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ انڈر کپیسٹی جو ہے ان ٹرانس وارمر تھے ٹریپنگز بہت زیادہ تھیں انسولیٹڈ وائرز نہیں تھی یہ لیسکو کے سٹاف نے بڑی منت کی یہاں پہ ایکسین صاحب یہاں پہ موجود ہے میں ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں ان کی منت سے سٹیو صاحب مطلقہ سٹیو حضرات کی لائن مین ہمارے جتنا بھی سٹاف ہیں انہوں نے دن رات ایک کی ہے یہاں پر یہ ٹرانس وارمر جو اوپر ہے اور یہ تقریباً سولان جو ٹرانس وارمر ہیں وہ صرف مکہ کلونی کے اندر انہوں نے تقریباً دو مہینے کے اندر اندر ایک انڈکٹر سار جس ہم نے چینج کر دیا ہی کلیوں میں انسولیٹر بھی ڈال دیا ہم نے تاکہ کسی کو کوئی جاننی کی خطرہ نہ اب فیوچر میں لاہور کے اندر جتنا بھی کام ہوگا کسی کو کھمبے پہ نہیں چڑنا پڑے گا اور جو امپلوئیز کی جو سیفٹی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ جو لوگ جل جاتے ہیں یا کوئی کرنٹ پڑ جاتا ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ منیمائز کر دینا ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر مزید ہم بکٹس لے کے آ رہے ہیں اپنے بچپن کے دوست حافظ امیر علی آوان سے ملنے کے لیے فردوس مارکیٹ میں قائم ان کے دفتر آئے گلبرگ میں قائم اپنے بزنس آفیس آئے سی ایف او سے بریفنگ لی اور کچھ اہم دستاویدات پر دستخط کیے اس وقت ملک میں سب سے مقبول ترین سیاست دان کون ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز میں سے زیادہ بہتر سیاست دان کون ہے دونوں کی اپنی اپنی ایک اپنا جہتے ہیں دونوں کے اپنی اپنی خصوصیات ہیں اپنا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کریزمیٹک پرسنیلٹی ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی جو لوگوں کی پسندیدگی ان کی جو عظیمت ان کا استقلال اور ان کی ایک لازوال جد و جہد ہے اس کی وجہ سے ہے اور جبکہ حمزہ شہباز شریف صاحب انتہائی ایک سٹرانگ پرسنیلٹی ہیں میٹرو بس منصوبہ ہو ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ہو پارکنگ کمپنی ہو اس طرح کے بہت سے پروجیکٹ آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ان کے کام کرنے کا سٹائل کیسا ہے شہباز شریف صاحب اس کام کرنے کا عظم کر لیتے ہیں جب اس کی پلیننگ اور منصوبہ بندی کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک جو ٹائم لائن مقرر ہو جاتی ہیں کہ اس ٹائم لائن کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے تو اس کے اوپر پھر جو پابندی کروانا اور ٹائم لائن کے اندر منصوبے کو مکمل کروانا یہ شہباز شریف صاحب کی جو جو ہیں اس کے ان کے علاوہ کسی کے اندر میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر یہ موجود نہیں شہباز شیف بطور وزیراعلا پنجاب یا بطور وزیراعظم زیادہ اچھے قسم ہیں لیکن وزیراعلا پنجاب کے طور پر ان کا ایک بڑا لانگ ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے پنجاب کے اندر تین دفعہ سرو کیا اور تینوں دفعہ انہوں نے بے پناہ پروجیکس کیے بطور وزیراعظم پاکستان میں سمجھتا ہوں جس طرح ان کو انوائرمنٹ ملا اور جن حالات میں انہوں نے ایک ٹیک آور کیا اس میں جو پریویس گورنمنٹ کا جو ڈالا ہوا ایک جو بے پناہ ایک بیگج تھا اور جو ملبہ تھا جس انداز میں اس کی وہ صفائی کر رہے ہیں چونکہ انٹرنیشنل سینیریو میں کام کرنا پڑا ایک بہت بڑی اتحادی سیاست میں کام کرنا پڑ رہا ہے تو ان حالات میں کام کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کی ہمت ہے شاید خاکان عباسی اور مفتا اسماعید کھلم کھلا پارٹی پالیسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں ان کی تنقید کو مصبت دیکھتا ہوں میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بات کرنے کا بھی حق ہے لیڈرشپ کے سامنے بھی بات کرنی چاہیے اور لیکن اگر کوئی مصبت بات کرتا ہے تو اس کو لیڈرشپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے شاید وقان عباسی صاحب پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں ان کی قربانیاں ہیں مفتا اسماعیل صاحب جی مفتا صاحب کا ایک اپنا موقع ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کا ہمارے صاحبی حضرات کو اور یہ پوری قوم کا پتہ ہے بڑے رسپیکٹیو آدمی ہے مفتا اسماعیل صاحب اور کوئی اس میں ان کی خیر خواہی کے اندر اور اس معاملے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے اور اس وقت تک نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آتے ہیں تو نون لی کی طرز سے وزیراعظم کا امیدوار کون ہوگا دیکھیں یہ تو پارٹی لیڈرشپ اناؤنس کرے گی جو میاں محمد نواز شریف صاحب جس کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ امیدوار ہوگا آپ کی پیش دنوں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں ملاقات بھی ہوئی کیا کیا کہ میاں صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں اور انشاءاللہ آنے کی تیاری میں ہیں جو ہی حالات سوٹیبل ہوں گے میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں واپس آئیں گے ان پہ آپ دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی تاریخ نہیں لگ رہے یعنی جو میاں صاحب کی اپیل ہیں جو مختلف جو اپنا ہمارے قائدین کی جو اپیل اپیلیں ہیں اور ان کی دادرسی کے حوالے سے ایک قویسٹن آف لاؤ ہے اور ایک جسٹس کا تقاضہ ہے کہ ان کی اپیلوں کو آپ سنیں اپنے گھار واپس آئے حافظ نومان سے ہلکی پھلکی گپ شاپ بھی ہوئی لیسر سارا دن سیاسی گفتگو ہوتی رہی اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں شادی پسند سے کی یہ گھار والوں کی مرضی سے گھار والوں کی مرضی سے ایک ہی کوئی آفشور کبھی دل بھی ٹوٹا دل تو ٹوٹتے رہتے زندگی دل ٹوٹنے جھٹنے کا نام آپ کے نزدیک محبت کیا ہے محبت یہ ہے کہ جو خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ کسی کو پسند کیا جائے اور اس کی پھر ویلفیر کا خیال کرنا حسن پرست بلکل اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انسان کو بہترین پیرائے میں حسن کے ساتھ پیدا کر دی ہے تو حسن پرستی تو انسان کی فطرت میں خواتین میں سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو عام خواتین کے اندر بھی اور جو متاثر کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیلنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک شریعت کا پابند رکھ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند پاکستان کے علاوہ دیکھیں ایک تو ہمارے والد صاحب کا ہمارے دادا کا حرامین کی طرف تھا اس کے علاوہ مجھے یوکے پسند ہے فرصت کے لمحات میں کیا کرتے زیادہ میں ریڈنگ کرتا ہوں کوئی خواہش جو پوری نہ ہو سکی ہو شکر اللہ کہ جس خواہش کا اظہار کیا اور جو اللہ سے مانگا اللہ نے دیا باقی کہتے ہیں ہزاروں خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے محمد رفی وغیرہ اس طرح ایک بہت پرانی بات ہے یعنی جب دور تال بلمی کے اندر ہم سن لیا کرتے تھے لیکن ابھی فیلحال تو مجھے اس بات کبھی علم نہیں ہے کہ آج کل پاکستان میں گلوکار کون سا مشہور ہے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا موویز اور دراموں میں کس تک دل چسپی ہے درامے تو بلکل نہیں دیکھتا جو پاکستان درامے ہیں البتہ جب میں ٹی وی لگا لیتا ہوں تو باز وہ انگلیش موویز دیکھتا ہوں فیصلہ کرتے وقت دل کی سنتے ہیں یا دماغ میرا بیلنس کرنا چاہیے دل اور دماغ کو بیلنس کرنا چاہیے جب ٹریفک سگنل پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہوتا کیا سوچتے ہیں صور سبر ٹریفک سگنل پہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ سبر کا مظاہرہ کریں آپ کی سب سے اچھی اور ڈیلی سمجھیں کہ ہر دن جو ہوتا ہے وہ ایک نیا دن ہوتا ہے اور ہر دن نئے سبق ملتے ہیں ہمیں ہر دن ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم نواز شریف میں سے اگر کسی کو وزیراعظم کے طور پر منتخب کرنا آپ کے بس میں ہو تو کس کو کریں میہ عمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک نیچرل اور فطری طور پر لیڈر ہیں کرزمیٹک پرسنیلٹی ہیں پبلک ان کی طرف کھنچ کے آتی ہے میہ عمد شباز شریف صاحب کی جو کونٹریبیوشن ہے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اور جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ٹارگٹ کو اچیو کرنا اور اس کو پھر منزل مقصوب تک پہنچانے کی جو صراحیت محمد شباز شریف کے اندر نہیں ہے لیکن جب وزیر عظم کے انتخاب کی باری آئے گی تو نہ صرف میں بلکہ میاں شباز شریف صاحب بھی محمد صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ وہ پاکستان آئے شباز شریف میرا مشورہ یہ ہے کہ دیموکریسی کی سسٹینیبلیٹی کے لیے دیموکریٹک پروسس کی سپریمیسی کے لیے جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اس وقت اس سٹینڈ کو جاری رکھیں آصف علی زرداری آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے ہیں اور ہم اس میں کانٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ وہ اپنے آپ کو مزید گروم کریں اور ان کی جو کمیونکیشن سکلز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے حمدہ شہباز شریف تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھرپور کانٹریبیوٹ کے اندر جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کی سپری میسی کے حوالے سے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن کا ایک بڑا سٹینڈ ہے میری رائے ہے کہ ان کو اپنا سٹینڈ کے اوپر قائم رہنا چاہیے شیخ رشید میرا خیال ہے کہ سیاست کوئی نہیں ہو رہی تو شادی وادی کریں پرویز لائی صاحب نے اس عمر کے اندر آکے اپنے بہنوی سے بگاڑ لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں آکے انہوں نے اپنی پارٹی اور خاندان سے بگاڑ لی ہے نہ خدا ہی ملا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو ان کو میرا خیل اپنے گھر میں واپس جانا چاہیے سر بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت اچھی یاد دینے لی میں بھی آپ کا بڑا مشکور ہوں جی آپ نے بہت کم دن اچھی لگائی خیل stop چی 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 موسیقی